جو بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور دیر پہ رہتا ہے اور کافی لانگ ٹائم تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں جمتہ بھی نہیں ہے اور خوشبو دار بھی اتنے ہی بندہ باغر کسی ملاوٹ کے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ بنایا ہے چلیں پر شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے تو ہم لے لیں گے اترک اور لسن تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے لسن لسن کو ہم اس طرح سے کر لیں گے چھلہ ہوا لسن لیا ہے جو میں نے پہلے سے چھین لیا تھا اور باقی ہم لے رہے ہیں یہ چھلکے والے لسن دونوں طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گی بہت آسانی کے ساتھ دونوں طرح سے بن جاتا ہے مہنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں چھلکے کے ساتھ ہی سکاؤں گی اور اس کے بعد ہم گرینڈ کریں گے موٹا موٹا سا چھلکا جو ہے وہ ہم نے ہاتھ سے اتار لیا ہے اور اس طرح سے نکال لیں گے باقی اب ہم اس کو چوپر میں کر لیں گے چنگس بنا لیں گے بارک بارک سے جیسے چنگس ہوتے ہیں اس طریقے سے میں کروں گی آپ اس کو کسی بھی نرم کپرے سے ساپ کر لیں اس میں مٹی لگی ہوتی ہے اور ہلکا سا ٹرائے کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو اچھے سے میں نے اس کو ساپ کر لیا ہے ٹیشو کے ساتھ اگر میلہ زیادہ ہو تو عوائب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک چوپر لے گیا ہے اس کو ہم نے چھلکے کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے آپ اس کو چوپر کریں گے تو زیادہ بہتر لے گا بنیز بات گرینڈر کرنے کے اس میں زیادہ پانی کی طرح بہت ہی ہو جاتا ہے اور چپکے گا آپ کے جس میں بھی آپ اس کو لگائیں گے میں نے یہ ہلکا سا آئل لگایا ہے ویسے اس ٹرنگز میں ضرورت نہیں ہے جو بہت زیادہ سٹکی بن جاتا ہے اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اگر چوپر نہیں ہے تو پھر آپ کو بلینڈر میں کریں گے اس کے اوپر آئل ضرور لگائیں تو بس اس طرح ہم نے یہ چھلکے والا کر لیا ہے موٹے موٹے چھلکے جس وقت ٹرائے ہو جائیں گے خود ہی اوپر آ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ ریموو ہو جائیں گے اور باقی ہم اس کو پرینڈ کر لیں گے یہ جو چھلکے چھلیت ہم نے لیسن اس کو کر رہے ہیں دونوں کو الگ الگ ہم سکانے کے لیے رکھیں گے آپ اس کو بسانی چھ مہینے سال تک آئیر ٹائڈ میں رکھ دیں تو خوشکو ویسے ہی اس کی رہے گی اور آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی ملاوٹ کے دھر میں استعمال کر سکتے ہیں اب باریا جاتی ہے ادرک کی ادرک کو ہم نے چھیل لیا ہے اور باقی بھی ادرک ہم چھیل لیں گے اسی طرح سے آپ چاہیں تو باریک ہاتھ سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنگز بنا لیں یا پھر گریٹر سے آپ کر سکتے ہیں گریٹ اس سے بھی کروں گی میں دونوں طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہے جو آپ کو سہولت لگے وہ کر لیں اس سے بھی باریک ہو جاتی ہے آپ اس سے باریک کر لیں اور اس کے بعد اس کے باریک باریک سے سلائس بنا لیں تو بھی آسانی کے ساتھ اور آرام سے دو دن کی دھوپ میں یہ سوک جائے گی رات کو آپ اندر رکھ لیں اور دھوپ میں باہر رکھ دیں تین سے چار گھنٹے کی دھوپ اس کو بس ہوگی اور دو دن کے اندر اندر یہ سوک جائے گا تو اب ہم گریٹر سے کر لیتے ہیں اس سے اور زیادہ باریک کر جائے گا اسی طرح سے ہم سب کر کے تیار کر لیں گے اور اس کو دو دن کی دھوپ لگائیں گے اگر آپ کے ٹیریس پر دھوپ نہیں آتی ہے تو باسانی چھاؤں میں بھی سکا سکتے ہیں پنکی کی ہوا میں باسانی یہ تیار ہو جائے گا مگر یہ ہے کہ اس کو تین دن چار دن لگ جائیں گے اسی طرح باقی میں کر لوں گی ہاپ کے جی ہم نے ادھرک دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرانچ اتنا زیادہ آ گیا ہے اس کے اندر کے ہاتھ سے بھی آواز آ رہی ہے اور اس میں بھی بہترین سا یہ سوک چکا ہے اب اس کو ہم گرین کر لیں گے اب کسی بھی ایٹ جار کے اندر ڈال دیں اور اس کو پریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پریج کے بغیر بھی یہ آرام سے چل جائے گا آپ جو ہم نے چھلکے والا سکایا تھا اس کے چھلکے ہم ایک طرف ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں خود ہی چھلکے آ رہے ہیں آج کل مارکٹ میں لہسن آیا ہے سیزن کی سبتیاں ہی ہیں سرگیوں میں گرلک کا جو ہوتا ہے سیزن بہت زیادہ مارکٹ میں فریش بلکل آیا ہوتا ہے نیا نیا تو آپ اس اس وقت سکائیں اس کو لے لیں کیونکہ اس وقت سستہ بھی ہے اور بہترین سا بھی ہے ملے گا بھی بلکل فریش تو آپ چار سے پانچ کلو جتنا چاہیں آپ سکا سکتے ہیں دو ہی دن کی دھوپ کے اندر باستانی سک جائے گا چار کلو سکایا ایک کلو ٹائم اتنا ہی لگے گا اور پیچھنے میں بھی یہ بہت آسانے دو تین ٹچ کے ساتھ یہ آرام سے پیچھ جاتا ہے دیکھیں کتنا باریک پاورڈر بن چکا ہے اس کا اور اب دیکھیں ہم نے جو ادرک سکائی تھی جنجر کو اچھی سی ہو چکی ہے ڈرائے بلکل دونوں طرح سے جو ہم نے گیٹر کی تھی اور جو ہاتھ سے اور کٹر سے کی تھی بہترین سک چکی ہے اتنا کرانچ آرہا ہے اس کے اندر جیسے کہ کوئی فرائی چیز کے اندر آتا ہے تو اب اس کو بھی ہم گرن کر لیں گے دونوں کو سیم ٹائم لگا ہے سوکنے کے اندر لہسن کو اور ادرک کو دیکھیں یہ بلکل باریک آپ اس کو کسی بھی چیز میں استعمال کریں آپ کھانے میں استعمال کریں چاہے آپ سونٹ کے طور پر استعمال کریں نیاری وغیرہ کے اندر تو یہ سبی میں کام آئے گا اس کے اندر فائیبر بہت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو باریک باریک اتار آتے ہیں یا آپ اس کے اندر باریک باریک اتار آتے ہیں آپ پھر اس کو ریشہ کے سکتے ہیں آپ وہ نکال دیں آپ اس کو بھی ہم اسی طرح سے ایٹر جار کے اندر رکھ دیں گے تو یہ ہمارا بہترین سا گھر کا ہوم میڈ لہسن اور ادرک کا پاورڈر تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں بہت بہترین ہے گھر میں جوب بنائیں گے وہ باہر کے جیسا نہیں ہوگا وہ ملاوٹ پالا ہوتا ہے بزار کا اور گھر کے اندر آپ کو خالیس ملے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی اور بہترین رسیب کے ساتھ بہت سا خیر رکھئے گا اللہ آپ پیز